اسلام علیکم دوستو دیٹیل پوری آپ کو دوں گا مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہی مہربانی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا پڑھتے ہیں دیٹیل کی جانب سرکاری ملازمین کی انکریمنٹ ختم ہونے کا امکان سالانہ انکریمنٹ میڈیکل ہاؤس رینٹ و دیگر الاناؤنس پر دیا جائے آئی ایم ایف کا کہنا ہے سفارشات بھیجوا دیں دیکھنا ہوگا تجاویز قابل عمل ہیں یا نہیں وزارت خزانہ کا کہنا ہے اسلام آباد سے خبر ہے حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فانڈ کا چھے ارب ڈالر کا رکا ہوا پروگرام بحال کروانے کے لیے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے جس کے تحت سرکاری ملازمین کی ترخاؤں پر سالانہ انکریمنٹ ختم ہونے کا امکان ہے وزارت خزانہ حکام کے مطابق آئی ایم ایف کی جو تجاویز تھیں ان پر بجٹ میں عمل درامت کیا جا جکا ہے ابھی جو اصلاحات کمیشن کی جانب سے ملازمین کی انکریمنٹ اور آناؤنس سمیت دیگر تجاویز چل رہی ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہے اور نہ ہی ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ سرکاری سطح پر کوئی مذاکرات شروع ہوئے ہیں اصلاحات کمیشن نے شفارشات حکومت کو بھیجوا دی ہیں وزارت خزانہ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ دسمبر میں تنخواہوں پر سالانہ انکریمنٹ نہیں ملے گا آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ بنیادی تنخواہ پر انکریمنٹ کی بجائے تنخواہیں منجمت کر دی جائیں جبکہ آئی ایم ایف کی تجویز ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کی بجائے آناؤنسس میں مولی اضافہ کیا جائے اور سالانہ انکریمنٹ میڈیکل آناؤنس ہاؤس رینٹ اور دیگر آنا� اس پر دیا جائے ذرائع کے مطابق پی رولز کے مطابق بنیادی پی سکیل پر تائنات ملازم ریٹائرمنٹ تک اسی بنیادی تنخواہ پر رہے گا اس اقدام سے حکومت ریٹائرمنٹ کے وقت کم پینشن ادا کرے گی اس اقدام سے آناؤنسس انتہائی کم مقدار میں بڑھیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ ریٹائر ہونے والے ملازمین کی پینشن کا بوجھ کم ہو جائے گا اور ریٹائرمنٹ کے وقت حکومت کو کم بنیادی تنخواہ پر ہی پینشن کیلکولیٹ کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکٹی وزارت خزانہ اس تجویز کے حامی ہے وزارت خزانہ حکام کے مطابق جب بازابتہ مذاکرات شروع ہوں گے تو اس وقت اگر ایسی تجویز ہوئیں تو اس پر بات ہوگی جس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ قابل عمل بھی ہیں یا نہیں اور یہ کہ اس کے قانونی اثرات کیا ہوں گے ادارہ جاتی صلاحات کمیشن مختلف تجاویز پر کام کر رہا ہے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں سالانہ انکریمنٹ میڈیکل ہاؤس رینٹ و دیگر آلاؤنس پر دیا جائے آئی ایم ایف کا کہنا ہے سفارشات بجوادی دیکھنا ہو ہوگا تجاویز کامل عمل ہیں یا نہیں لیٹس اپ ڈیٹ آپ نے سنی ہے محیط کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیں گے اللہ حافظ